اسلام علیکم کیا حال ہے حقیق ہوں گے خیر سے ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ ہم بے بالکل ٹھیک ہے سب کے گھر میں ماشاءاللہ سے رمضان کی تیاری زور و شور سے چل ہی رہی ہوگی کہ بھئی وہ مہمان آنے والا ہے تو میں نے بھی یہ پورے گھر کے جو مسلح تھے نا بچوں کے روم کے بولو یا ہمارے یا ہال میں جتنے بھی مسلح تھے ماشاءاللہ سب کو دھو دھولا کے ڈال دیا ہے دھوپ اچھی تھی میں نے اس کو واشن واشن میں دھویا ہے پر وہ جو ڈرائر ہوتا ہے اس میں نے سکھانے کا دل نہیں بولتا یہ گرم دھوپ میں جو فریش آتی ہے نا اس میں بہت چھ سوک جائیں گے ساتھ میں میں نے تھوڑی بہت شاپنگ کی تھی تو سوچا وہ بھی شیئر کر دوں تو یہ جو ٹوویل ہے نا ابھی فریزر لیا ہے تو اس کے ہینڈل پر بنانے کیلئے میں نے لیا ہے انشاءاللہ بن جائے گا تو پھر میں بتاتی ہوں وہ ٹریلی ہے اور ساتھ میں یہ جو گلوز تھے نا جو میرے پہلے بارے تھے وہ تھوڑے جل جلا گئے تھے اوان میں جل جاتے ہیں کبھی ایک دم سے یعنی ہیٹ لگ جائے تو سو یہ پر 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 اچھی میچ ہو رہا تھا تو اپنے سوچا بھئی چلے لے لیتے ہیں ساتھ میں یہ ایک رولر بھی لیا تھا یہ بیڈ بگیر اپنے کچھ بال ہمارے رہ جاتے ہیں تو آپ رول کر دو تو آرام سے سٹک ہو جاتے ہیں بہت اچھا مجھ کو لگا ہے اب دیکھتے ہیں یوز کرنے کے بعد کہ اس کے کیا ریزلٹ ہوتے ہیں یہ لیا ہے اور پھر ساتھ میں یہ کانچ کے چھوٹے چھوٹے گلاس لیا ہے انڈیا میں اس میں چائی وغیرہ ملتی ہے لیکن میں نے اس حساب سے لیا ہے کہ اگر ہم کچھ سرونگ بنا رہے ہیں ایک جن کے لیے تو پھر اس کے لیے اچھے رہیں گے میں نے یہ لیا ہے یہ ڈائنگ ٹیبل پر ایک ٹری رکھنے کے لیے لیا ہے اور پھر ساتھ میں یہ کتلی پر میری کب سے دھیان تھا کہ مجھ کو لینا ہے کب سے میری لس میں تھا کہ میں لوں گے لوں گے اور پھر ہمیشہ میں اس کو وائد کر دیتی تھی آج فائنلی میں نے سوچا کہ لے ہی لو تو یہ بڑی پیاری سی مجھ کو لگ رہی تھی آج کار وہ بھی نکلی ہے کہ گیس کے اوپر رکھے پکاؤ اور پھر اچھی لگتی اس میں کتنی چاہی پر یہ ویسی والی نہیں ہے مجھ کو ویسی لینا ہے انشاءاللہ کبھی ملی تو وہ لیں گے لیکن یہ بس یہ لک وائز اچھی ہے اور ساتھ میں یہ لکڑے کی ٹری بھی میں نے لے لیا کہ وہ پورا ایک سیٹی بن جائے گا یعنی کتلی اور پھر آپ ساتھ میں یہ دو چار کپ رکھ دو تو ماشاءاللہ اتنے مزے کا اور اتنا پیارا سا ہے مجھ کو یہ سیٹ لگا ہے مجھ کو اچھا لگا ہے ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگے آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ایسے تو کچھ سامان پر جلدی میرا دل آتا نہیں ہے کیا جب ہی چل رہا ہے جب تک چلا ہو حضور میرے لکھی کیا زر ہوتے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی بھائی اس پر دل آ جاتا ہے تو فیلحال ان میں سے ایک ہے جن پر دل آ چکا ہے ساتھ میں یہ تیل کی بھی بوٹل مل رہی تھی تو میں نے سوچا چلے یہ بھی لے لیے لیے تو میں نے دو لی ہے اس میں ہم نکال لیں گے زیتن میں تُن کا تیل دیکھتے ابھی ایک چیز میں نے پہلے لیا تھا لیکن اس کا ویڈیو میں نے شوٹ کر کے رکھا لیکن ابھی موقع میرا ہے تو میں نے سوچا چلے ابھی شوپنگ کے ساتھ اس کو بھی ڈال دیتے آپ نے دیکھتو لیا ہوگا میرے کچن میں کہ وہ چھوٹا سا میں نے ریک لیا ہے سو بوٹل و اگر رکھنے کے لیے سو ہی کافی مطلب ریزنے وال پرائز میں سستا سا ہی میں تو بولوں گی مل گیا ہماری یہاں پر اور میں ڈھونی رہی تھی تو بس یہ میں نے لے لیا اچھا آپ لوگ بولتے ہو کہ کہاں سے لیا تو میں آپ کو کیا پتا ہوں کہ کہاں سے لیا آن لائن شوپنگ میں کرتی نہیں ہوں کہ کوئی لنک و انگ ہم شیئر کر سکے جو ہماری لوکل شوپ ہوتی ہے ہم تو وہاں جا کے دیکھ کے ہی لیتے ہیں بہت ریر ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ آن لائن شوپ کیا ہے چلے پھر ہم سہری کے لیے بنانے والے پراتھے اور اس کو ڈالنے والے ہیں فریزر میں آپ لوگ بولو گے کیا اب پراتھے بھی بنا نہیں سکتے دو تین پراتھے تو ہیں بھئی بنانے میں کتنا ٹائم جائے گا فریش ہی کیوں نہیں بنا لیتے تو آپ میں اگر پہلے سے دیکھتے ہوں کہ تو آپ نے دیکھا ہوگا میں ہمیشہ سہری میں تازے ہی پراتھے بناتی ہوں یعنی دو دن کا اٹھا گن لیتی تھی اور صبح اٹھ کے بناتی ہوں لیکن یہ پر ماشاءاللہ فریزر میں جگہ بھی اچھی ہے ہمارے پاس فریزر بھی بڑا ہے تو ہم بنا کے ڈال سکتے ہیں اسی لئے میں نے کہا کہ بھئی بنا کے وہ وعلا ٹائم بھی بچا لو آپ بولو گے کہ اتنا ٹائم بچا کے کیا کرنے والے بڑی عبادت کر لینے والے بات ایسی نہیں ہے بات یہ ہے میں ایکزامپل سے سمجھاتی ہوں بہت سے لوگ ایسے تو ہوں گے ماشاءاللہ جو املی کی چٹنی بنا کر سٹور کر لیتے ہیں کم از کم پندرہ دن کی املی کی چٹنی بناتی ہے ہفتے بھر کی تو بنائی لیتے ہوں گے تو اگر میں آپ سے سوال کروں بھئی آپ کیوں ہفتے بھر کی املی کی چٹنی بنا رہے ہیں روز بنا کے روز کھائے پر آپ بولو گے نہیں اتنا تو چلتا ہے تو بس فرق اتنا ہی ہے کہ جہاں آپ رہتے ہو جیسے آپ کو چلتا ہے وہ آپ چلاتے ہو ہماری کتنی ساری ایسی سہلیاں تھی جو روز ادھرک لسن میں فریش لاتے تھے اور پیستے اور سالن میں ڈالتے تھے ہم تو بھئی پندرہ دن کا پہلے سے سٹور کرتے تھے میری اپنی واقعہ تو بھئی اپنے طریقے اپنے کلچر تو یہ بار تو ہم نے سوچا پراتھے بھی سٹور کر دوں تو چلے میں بتاتی ہوں کیسے تو یہاں پر میں نے میں آٹے کے پراتھے بناتی کوئی میدے ویدے کے لیے بناتی ہوں یہاں پر میں نے آٹا لیا ہوا ہے ابھی جو آپ نے چمچہ دیکھا نا وہ چمچے میں اگر تین لیتی ہوں تو ایک پھر وہ تیل کا چمچہ میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں تو وہ ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں نمک ایڈ کر دیا ہے اب میں آٹے کو جو گونتی ہوں نا وہ تھوڑا کن کنے پانی سے گون لے تو اچھا مجھ کو لگتا ہے صوف سا بنتا ہے آٹا اچھا میں نے وہ مشین میں نے آٹے کو ڈالا ہے کیونکہ قوانٹیٹی زیادہ ہے تو میں نے سوچا بھئی ہاتھ سے گوننے میں مزاتی ہے اور مجھ کو یہ جو نورمل آٹا ہوتا ہے اس کو ہاتھ سے گوننے سیٹسفیکیشن ملتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ والے کو ہاتھ سے گون لیا جائے وہ مشین میں میں پیزا وغیرہ کے زیادہ تر آٹے گونتی ہوں تو میں نے اچھا سا ایک صوف سا آٹا گون لیا واہ ہے اور اوپر سے تیل لگا دیا اگر آپ روٹی کا آٹا دیکھیں اس طریقے سے اگر صوف رہے گا تو روٹیاں یا پراتھے کافی اچھے بنیں گے تو یہ ایسا کھیچتا بینے ہونا چاہیے تو اب میں اس کو سیٹ کرنے کے لیے نا فریج میں آدھے گھنٹے کے لیے کم سکم رکھتے تو اس کے بات پھر اچھے سیٹ ہو جاتا ہے اور پھر کمال کی روٹیاں یا پراتھے بنتے ہیں یہاں میں نے ایک ہی طوا رکھا ہے کیونکہ وہ بلتے جائے گا ساتھ ساتھ میں سیکھتے جائے گا کیونکہ ہم کو فریزر میں ڈال لیا ہے میں پیڑے بنا لوں گی تاکہ ہوتا جب تک گرم ہو رہا ہے تو تھوڑے پیڑے بن جائے اچھا کسی نے یہ بھی بولا کہ اتنی پہلے سے کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ تیاری کر رہے تو تھوڑا لیٹ کرو اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے اصل میں بات یہ ہے کہ بچوں کی سکول بھی میں جیسے بتایا تھا پاناما میں سکول سٹارٹ ہوگی تو ہم نے ساتھ ساتھ میں سکول کی شاپنگ بھی ہے بچوں کے ہیں ماشاءاللہ چار بچے تو ان کے سکول یونیفارم اور شوز اور بوکس اور یہ سب بھی بہت بگج ماری ہے تو وہ بھی ایک تیاری ساتھ ساتھ میں لگی ہے یہ بھی لگی ہے سو اپنے حساب کتاب سے پھر ہم نے اس کو میچ کیا ہے ایسا لگ رہا ہے چھٹی ہے تو ابھی شروع ہوئی تھی اور ابھی ختم بھی ہو گئی بہت جلدی ٹائم چلا گیا مہینوں کی کیا بات کرے سال ایسے ہی چلے جا رہے ہیں کہ کل تک ہم ٹین میں تھے اور آج دیکھیں کہ عمر بھی کیسے جلدی جلدی جا رہی ہے اور وہ بھی قیامت کے ایک نشانی ہے نا کہ سال مہینوں کی طرح گزر جائے گا اور مہینے ہفتے کی طرح اور ہفتے دن کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح ابھی دن شروع ہوتا اور ابھی رات ہو جاتی سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں شروع ہوا کہاں ختم ہوا حالانکہ جب ہم چھوٹے تھے تو بڑا سب کچھ ٹائم ملتا تھا میرے خیال سے سب اس بات کو اگری کریں گے کہ ہم کھیلتے بھی تھے اور کھانا بھی ہو رہا ہے اور سب چیزیں ہوتی تھی پر ٹائم میں کافی برکت تھی لیکن جیسے جیسے اب دیکھتے جارے تو ٹائم فٹا فٹ جا رہا ہے تو قیامت سمجھ میں اس سے یہ آ رہا ہے کہ نزدیک آ رہی ہے تو اس کی بھی تیاری بنتی ہے نہیں بنتی ہے چلے وہ قیامت جو بڑی والی وہ تو جب آئی گی جب آئی گی لیکن جو ہماری موت والی قیامت ہے وہ بھی ایک قیامت ہی نا موت کا نا یعنی ہمارے لئے تو وہ قیامت ہی آ گئی نا تو وہ تو نزدیک ہوئی رہی ہے جس حساب سے تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے تو ہاں قیامت بھی نزدیک آ رہی ہے تو اس کی بھی تیاری پھر ضروری ہے اور اگر بات کریں رمضان کی تو رمضان میں بھی ابھی ہم بول رہے ہیں کہ بھئی رمضان کی تیاری رمضان آنے والا ہے پھر ایسا ہو جائے گا کہ وہ آ کے چلے بھی گیا بھئی ابھی تو آیا تھا ابھی چلا گیا تو ایسا نہیں ہو کہ ہم اپنے ٹائم کو میلیج نہیں کر پائے اور ہم نے عبادت کچھ کی نہیں اور پھر بعد میں افسوس رہ جائے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ٹائموں میں برکت دے اور جو برکت اور رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے ہم اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانے والے بن جائے چلے تو باتو باتو بھی ہمارا توا ہو چکا ہے گرم اور تھوڑے بات پراتھے ساتھ میں بیلتے بھی گئے پراتھے تھوڑے موٹے بے لے جاتے ہیں تو میں نے کوئی وہ پرات پرات والا نہیں کرنا میں نورمل کرے نورمل بھی بڑا اچھا ہی لگتا ہے فلحال میں نے یہ والا ہی کیا ہے سو یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے اور یہاں پر ہم کو پورا پکانا ہے اس سے ٹائم زیادہ لے گا اس لئے ایک ہی توا بس ہو گیا ہے تو بس ایک طرف کا تھوڑا سا پک گیا تو اسی طرف کا بس اور ڈن ہو گیا کیونکہ اگر یہ ایسے کچھے ہی ہمارے سٹور یعنی فریزر میں ڈائریک کریں گے تو اس کو بڑا سامان نہ پڑتا ہے کیونکہ شیپ بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اگر ہلکا پھلک آپ اس کو پکا لے ہوتے ہوتے تو پھر وہ سیف کرنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے دیکھیں میں اس کو الگ الگ رکھ رہی ہوں تاکہ وہ بھئی جلدی تھنڈا بھی ہو جائے اور پانی وانی نہیں چھوڑے تو جتنا جلدی تھنڈا ہو جائے گا تو وہ ہمارے کو اچھا رہے گا سو بس تھوڑا لگ الگ اس کو رکھ دے اور اس میں بیلتی گئی پھر سیکتی گئی اور یہ ہمارے سارے پراتھے فریز ہوڑی کے لئے بلکل تیار ہے اچھے سے اب تھنڈے ہو گئے ہیں فریز کرنے کا وہی رول ہے کہ چیزوں کو چھٹا چھٹا رکھے تو وہ چپکے گئے نہیں اور ہارڈ اچھے سے ہو جائے گی تو بس میں نے یہاں پر خالی دو دو رکھے ہیں اور اوپر بٹر پیپر رکھتی گئی ہوں بٹر پیپر رکھنا ہے پھر سے دو پر آٹھے پھر بٹر پیپر پھر دو پر آٹھے اس طریقے سے میں ایسے کرتی گئی ہوں اور جتنے تھے وہ ماشاء اللہ پورے اس طریقے سے کیونکہ اگر وہ بٹر پیپر نہیں رکھیں گے تو بیچ میں چپک جائیں گے تو پھر وہ نکالنے کے لئے بہت پرابلم ہو جائے گی تو اس طریقے سے اس کو میں نے چار پار گھنٹائی فریزر میں رکھا ہے اور دیکھے بڑے اچھے سے ہمارے یہ شام تک کڑک ہو گئے اور جب یہ کڑک ہو گئے تو بس میں نے اس کو زپلوک میں بھر کے واپس سے فریزر میں ڈال دیا ہے اب جب اس کو بنانا ہوگا تو سہری کی ٹائم پر فریزر میں سے نکالے توا گرم کرے اور گھی بھی لگا باکی اچھے سے کرسپی کر کے کھائے تو یہ تو ہو گئے ہمارے سادے پراتھے یا آپ اس کو چائی پراتھا یا پھر انڈا پراتھا جو بھی کھانا ہے تو اس کے لئے یہ کام آئیں گے لیکن میرے بچے ہیں آلو کے پراتھے بڑے کھاتے ہیں سہری میں تو میں ملو میں یہ ویڈیو تھوڑا لنبا ہو جائے گا لیکن میں اس کی ریسیپی بھی شیئر کر لیتی ہوں کہ میں کس طریقے سے آلو کے پراتھے بنا کر سٹور کرتی ہوں آلو کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور ابھی آلو نیم گرم ہے نیم گرم سے کیا ہوگا کہ ابھی پانی والے ہوتے ہیں کیونکہ اگر اس کو آپ چھوڑ دے ایک دم تھنڈے ہو جائے تو تھوڑے ہارڈ سے ہو جاتے تو ابھی نیم گرم ہے تو آٹھا اچھے سے گن جائے گا تو یہاں پر جتنے آپ مسالے ڈالتے ہیں آلو کے اندر پراتھے میں جو آپ ہارا مسالہ ڈالنا چاہیے لال مسالہ جو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے میں فیلحال میں ہاں پر میں نے دھنیے کا پاودر مرچی، ہلدی، ادھرک لسن پی سی وی، ہری مرچی اور پھر چلی فلیک، زیرا، نمک اور بس یہ نہیں جتنے تھے ہمارے بیسک مسالے وہ پورے کی پورے ڈال دیئے اس کو اچھے سے مکس کیا ہے میش کر لیا آلو میں کوئی گھٹ لیا نہیں رہے اور پھر اس کے بعد میں نے یہ میں میدہ نہیں یوز کرتی ہوں میں پھر وہ جو ہمارا گہوں کا آٹا ہے نا وہ ہی تو یہ تھوڑا سا آٹا ڈال دے اور اسی کے ساتھ میں آٹا دیکھے گون کے تیار ہو گیا یعنی میں الگ سے آٹا نہیں بلتی اس میں فیلنگ نہیں کرتی میرے بچوں کو اس طریقے والے ہی زیادہ پسند ہے تو بس وہ کر لیا دیکھیں اس میں پانی کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ابھی آلو میں نے بتایا کہ نرم ہی ہے اور گرم ہے تو پھر وہ پانی کی بھی ضرورت نہیں پڑی بہت جلدی سے آٹا گون گیا ہے تو ابھی میں نے یہاں پر ایک زپلوک رکھا ہے اور اس پہ تیل لگایا ہے یہاں سے آلو تھوڑے سے لینا ہے اور اس کو بیلن سے نہیں بیلنا ہے کیونکہ بہت سوف سا آٹا ہے اس کو بیلنے جائیں گے تو پتہ نہیں ٹوٹ جائے تو اس کو بس ہاتھ سے آپ نے ٹیپ 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 کرے اور بڑے اچھے سے بیل جاتا ہے اور یہاں پر میں نے دو تب ہی رکھ دیا کیونکہ زیادہ فٹا فٹ ہو جائیں گے تو اس لئے یہاں پر ایک فرائے پین تھا ایک اچھ توا ہے تو اس طریقے سے یعنی کچھا پکا شاہیے تو آپ وہ پکا لیں میں یہاں پر تقریبا پورا ہی پکا رہی ہوں ہلکا سا گرم کر لیں گے تو آپ کا پراتھا بن کے تیار ہو جائے گا اور یہ نکالتے جائے اور یا تھنڈا ہونے رکھ دے وہ ہی پروسس جو ہم نے پراتھے کے لئے کیا ہے کہ آپ کو پھیلا پھیلا کے رکھنا ہے چھٹا چھٹا رکھیں اچھا سی تھنڈا کر لیں جب وہ پورے تھنڈے ہو جائیں گے تو وہی آپ پراتھے رکھیں پھر فوائل پیپر شاہیے تو وہ اور یا بٹر پیپر جو بھی آپ کو بیچ میں گیپ کرنے کے لئے رکھنا ہے وہ رکھ دے اور پھر بس اس کو ہارڈ ہونے کے لئے فریزر میں رکھ دے جب وہ فریزر میں ہارڈ ہو گئے تو پھر نکال کے زپلک پر بڑھ لے اور آپ کے آلو کے پراتھے بھی بن کے تیار ہو گئے ہوپ آج کا ویڈیو بلوگ آپ نے انجوائی کی ہوگا کچھ آئیڈیاں ملا ہوگا اگر ملا ہے تو پھر چینل کو لائک کر دے اور پھر سبسکرائب کر دے انشاءاللہ پھر ملیں گے جل ملیں گے تب تک کے لئے السلام علیکم